آرٹیفیشن انٹریجنس کی بڑھتی ہوئی گروتھ نے پوری سیویلیزیشن کو خطرے میں ڈال دیا ہے ابھی حال ہی میں ایک ورڈ سروے کروایا گیا اے آئی کو لے کر جس میں دیکھا گیا سکسٹی ون پیٹسنڈ لوگ اے آئی کے ہونے والے انجام سے ڈر رہے ہیں سر سٹیفن ہاکنگ جن کی کی گئی پر اڈکشنز آج تک سچ ہوتی آئی ہیں انہوں نے اے آئی کے متعلق بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج کا انسان جسے تمام کریشن میں سب سے زیادہ انٹریجنس سمجھا جاتا ہے آخر اسے کیا چیز اے آئی سے ڈرنے پر مجبور کر رہی ہے کیا اے آئی انسانوں سے زیادہ منٹل کیپیلیٹی رکھتے ہیں آئیے آج کی اس ویڈیو میں آرٹیفیشن اور ہیمن انٹریجنس کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ اے آئی کس حد تک پاورفل ہے جو جلد ہی اس دنیا کو اپنی مٹھی میں کر سکتی ہے دوستو ہیڈن بروڈکاسٹ کے ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں خوش آمدید اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں انسانی دماغ کی ذہانت سے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ انسان کے دماغ کا چمپینزی جو کہ منکیس کے ایک سپیشی ہے اس کے دماغ سے صرف تھوڑا ہی ڈیفرنس ہے لیکن اگر ہم سارے کریچرز کی انٹیلیجنسی کو میئر کریں دو چوہے کو ملے گا ایک پوائنٹ چار پوائنٹس ملیں گے ڈالفن کو اور چمپینزی کو ملیں گے سیون پوائنٹس اور حیرتنگ اس طور پر انسان جن کا برین ان کے تھوڑے ہی قریب ہے اسے ملیں گے نائن پوائنٹس دوستو اس کا مطلب ہوا کہ ہم لوگ صرف دو پوائنٹس کے برق سے ہی اتنے انٹیلیجنس ہو چکے ہیں کہ ہم آج اتنی اونچی بلڈکس کھڑی کر چکے ہیں اور کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں ہر ایمپوسیبل کام کو پوسیبل کر سکتے ہیں اور دوسری طرف بندر انٹیلیجنس ہو کر بھی یہ سب نہیں کر سکتے لیکن 2 مای 2019 کو ایک ریسرچ آرٹیکل جس میں ایک شو کا ذکر کیا گیا جس میں کافی سارے منکیز کو کمپیوٹر جنریٹڈ ایمیجز دکھائی گئیں اور اسی دوران ان کی برین ایکٹیویٹس کو بھی کنٹرول کیا جا رہا تھا یہ ایبزرف کیا گیا کہ منکیز کے برین میں مجود کافی سارے سیلز ایک ساتھ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں جو ان کو مزید ایفیشنٹ بنا رہے ہیں یہی وہ ایک سپیریمنٹ تھا جس پر اے آئی بنانے والے سائنٹسٹ اپنے اپنے سر جوڑ کر پیٹ گئے یہاں آپ کو بتائیں اگر ہم اے آئی کو اس انٹیلیجنسی لسٹ میں صرف اپنی انٹیلیجنسی سے ایک پرسنٹ زیادہ انٹیلیجنسی پاور کر کے ڈال دیتے ہیں تو اسے ایک ہزار پوائنٹ سے بھی زیادہ آسانی سے مل جائیں گے اور وہی سے انسانیت کے انٹی شروعات ہوگی مگر سوال یہ ہے کہ کیسے یہاں اس چیز کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ اے اے جیسی ٹیکنالوجی انسانوں سے کتنی پاورفل ہو سکتی ہے دوستو انسانی دماغ کو اتنا پاورفل ہوتے ہوئے بھی صرف نائن پوائنٹس ہی ملے ہیں کیونکہ انسان کے برین کے سائز لیمیٹڈ ہے اور یہ سکل کے اندر بند ہے اسی لیے برین کے نیورونز بھی لیمیٹڈ ہیں جو کہ ہمارے کسی بھی ایکشنز کا صرف ملی سیکنڈ میں رسپونس دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف اے 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 کے پاس ایسے کوئی لیمیٹ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سکل ہے اور نہ ہی نیورونز ہم لوگ کمپیٹر کو جتنا چاہیں اتنا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں بات کچھ اس طرح ہے کہ آج سے کچھ سال بعد جب پروسیسر کی پاور ایک ہزار گناہ بڑھ جائے گی تو وہ بہت ہی زیادہ کمپیوٹنگ پاور کو اسیس کر پائیں گے ٹاسک کو صرف چند سیکنڈ میں کیا جا سکے گا مطلب اے اے کا ترقی کرنا ہمارے لیے ہر لحاظ سے ہی خطرناک ہے اب آپ کو ایک چیز سے اور اگاہ کرتے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کمپیوٹرز کی سپیڈ اصل میں لائٹ آف سپیڈ کے ایکول ہوتی ہے جو کہ تین لاکھ کلومیٹر میلی سیکنڈ کی رفتار سے ہوتی ہوئی گزرتی ہے جبکہ انسانی نیورونز میں چار سو کلومیٹر پر اور کی سپیڈ ہے جو کہ کمپیوٹر کی سپیڈ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں آپ خودی اندازہ لگا لیں کہ اے 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 بڑے آرام سے جو چاہے کر سکے گی اور بنا سکے گی جبکہ ہمیں تو بات کرنے کے لیے بھی ٹکنالوجی چاہیے ہوتی ہے جس کی مثال ہمارا آج سمارٹ فون ہے جس پر آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دراصل دوستو ایک ریالٹی چک یہ ہے کہ ہم لوگ خود آج ٹکنالوجی کے نام پہ اے اے کو ڈیویلپ کرتے ہی جا رہے ہیں اور اس ڈیویلپمنٹ کی سپیڈ کے لیے یہ گراف دیکھ کر اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ کتنے کم ٹائم میں کتنی خطرناک ایڈوانسمنٹس ہو چکی ہیں ہسٹری میں آج تک ہم نے جتنی ترقی کی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ہم نے مجودہ پچاس سالوں میں کر لی ہے ایک لا ہے جسے ہم مورس لا کہتے ہیں یہ لا کہتا ہے کہ ہر ایک سے دو سال میں کمپیوٹر کے ہر پارٹس جو مین پارٹس ہیں ان میں ٹرانزسٹر کی تعداد ڈبل ہو جائے گی اور جب سے پہلا کمپیوٹر بنا ہے یہ لا اب تک سچ ہی ہوتا آ رہا ہے اور آنے والے ہر پارٹس میں ٹرانزسٹر کی دی گئی تعداد پہلے سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے سچ تو یہ ہے کہ تباہی مچانے والے اے آئی ریبورٹس ابھی تو ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ آنے والے دس سے پندرہ سالوں میں دنیا میں یہ سب بھی ہو سکتا ہے اور ان میں سے تو کئی ٹیکنالوجی ایکسپرٹس جو کہ ٹیکنالوجی کو شیپ دیتے ہیں اور جو ہماری آنے والی فیوچر کا وین رکھتے ہیں انہوں نے ایسی کئی سٹیٹمنٹس دی ہیں جن میں سے ایک سب سے زیادہ فیمس ہے اے آئی ہماری دنیا کی سب سے خطرناک انونشن میں سے ایک ہوگی جو کہ آج ہم بنا بھی چکے ہیں سٹیفن ہاکنگ نے اپنی زندگی میں کئی بار کہا تھا کہ اے آئی کود اینڈ مین کائنگ سٹیفن ہاکنگ ہی نہیں ایلون مس سے بھی ایک انٹرویو میں اے آئی کے مطابق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے آئی ہماری دنیا کا انتھ ہوگا اگر اتنے بڑے ریسرچرز اتنی بڑی باتوں کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یقیناً کوئی خطرے کی بات تو ضرور ہوگی جس طرح 2017 کو اے آئی کمپیوٹرز اپنے آپ میں خود کی ایک لینگویج ڈیویلپ کر سکتے ہیں اور خود بات بھی کر سکتے ہیں اس پر ہم اپنی ریسرنٹ ویڈیو میں پہلے ہی بتا چکے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب آپ سوچئے کہ فیوچر میں اگر کوئی اے آئی ڈیزائن کیا جائے جو انسانوں سے بھی ایک پرسنٹ زیادہ انٹیلیجنٹ ہو تو وہ خود کو اور کتنا پاورفل بنا سکتا ہے دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا آج کیلئے اتنا ہی خدا حافظ